سب سے پہلے میں بلوستان عمامی پارٹی کا صدر اور وزیر علیہ بلوستان جام کمال خان کی اجازت سے سٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے سیاسی امائیدین ہیں قبائلی امائیدین ہیں آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے موزین موتبیرین ورکرز یہاں پہ پہنچے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں آپ کو خوشان دیت کرتا ہوں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو دعات دیتا ہوں کہ آج اس تیسرے عید پہ آپ نے اپنی خوشیہ جو ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے اتنے دور دراز کا سفر تے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں میں آپ کو دعات دیتا ہوں ساتھی ساتھ چونکہ آج ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں فلیٹ پہناؤں میں یقینی طور پر ہزارے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی میرے خیال میں باہر کڑے ہیں جو یہاں پہ آئے وہ ہم چے کلومیٹر پیدل یہاں پہ آئے ہیں ہماری ریلی ریکارڈ ان کا کیمرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو بھی دعات دیتا ہوں کہ چے کلومیٹر پیدل یہاں پہ اس پنڈال میں پہنچے ہیں انہوں نے ٹریفک کا مسئلہ بھی کیریٹ نہیں کیا یہاں پہ میں آپ سب کو عید مبارک اور جشنِ آزادی مبارک کہتا ہوں اور ساتھی ساتھ پاکستان کے عوام کی طرف سے جو کشمیر مسلوم کشمیریوں کے ساتھ سیتندیڑا کشمیریوں کے ساتھ آج چودہ آگست کو منصوب کیا ہے یقینی طور پر آج کا ایک جمع غفیر جو بلجستان کے حوالے سے ہے یہاں پہ لوگ کچا کچ برے ہوئے ہیں لوگ اور باہر سے ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہیں جو اظہاری اگجیتی اپنی کشمیریوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس میں آج ہو ایک ایسی صورتی حال میں پسے ہوئے ہیں جس میں جس طرح کیا جہاں پہ بھی دنیا میں کوئی بھی ظلم جتنا بھی ظلم ہے بدترین ظلم و فربریت ہے صفاقیت محشت اور ظلم و ستم جو رواہ رکھا گیا ہے ان معصوم بے گناہ انسانوں پر کشمیریوں پر آج بلجستان کے عوام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم ان مظلموں کے ساتھ ہیں ہم ان ستم دینا ازلا کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم مدی سرکار سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سابقہ پتر سالوں میں جو ظلم و ستم اپنے رواہ رکھا ہے جس طرح سے آپ نے یہاں پہ صفاقیت کا بازار گرم کر رکھا ہے آپ ہر طریقے کا ظلم رواہ رکھا آپ نے بچوں کو نہیں بخشا آپ نے یقیبوں کو نہیں بخشا آپ نے پروفیسرز کو نہیں بخشا آپ نے پرہان مانی کو نہیں بخشا آپ نے سیاسی ورکروں کو نہیں بخشا آپ نے معصوم بے گناہ عورتوں کی اس وقت دریب بھی کی لیکن آپ کو حاصل کیا ہوا آپ دنیا میں تو بدنام ہے آپ کی جمہوریت کا حق ہے آپ تو دنیا میں اس وقت بدنام ترین جمہوریت کے نام سے ہیں آپ نے خطر کی صورتحال کو ایک غیر یقنی صورتحال میں ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی کیا اچیفمنٹ ہے آپ کی حاصلات کیا ہے آپ تو دنیا میں اکیلہ ہوتا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہی اٹھ درمی یہی اٹھ درمی جو انڈیا کی رئی ہے اور جب انہوں نے کچھ حاصلات نہیں کی جب یہ پیدر پیل شکست کھا چکے ہیں تیریک کشمیر بڑی تیزی کے ساتھ چلتا روا دوا ہے لوگ گروں میں لوگ کرفیو کو توڑ کر باہر آ رہے ہیں تو آپ کی کیا حاصلات ہوئی ہے آپ نے ایک نیا ڈراما شروع کیا ایک نیا ظلم و ستم شروع کیا کہ آپ نے کشمیر آٹیکل تیس سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کر کے ان کی خصوصی حصیت کو آپ نے کم کی ہے آپ نے ان کی خصوصی حصیت کو ختم کرنے کی ایک مضمون کوشش کی ہے آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو آپ ان کے اپنے ہی وطن میں بے وطن کیا جائے ان کو جو احمد تب پر فلسطین کی درد طرح خیر مسلموں کو وہاں پہ آباد کر کے آپ مسلمانوں کو عقلیت میں بدلنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں باور کر لے کہ آپ شکس کر رہے ہیں اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مودی جنونی کی جنونیت خود انڈیا کو تباہ برباد کر دے گا کیونکہ اس طریقے کا نظام نہ دنیا میں چلے گا کہ آپ بینڈال اقوامی کھامانین کیوں بھی سبوتاج کریں آپ انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن کریں آپ لائن آف کنٹرول کی بھی وائلیشن کریں آپ امنیسٹی انٹرنیشنل کی بھی وائلیشن کریں اس طرح دنیا کب چلتی ہے اس لیے آج یہ مختصراً میں ساتھی کہہ رہے ہیں میں اکیلہ ایک ہزارہوں چھوڑ رہاں اسارے بہت پارٹی نے بات کی اب انجھے چھوڑ رہاں دو ہے تو ان کو ٹھانی ہوگی اور ایک آخری پائنٹ آخری پائنٹ بتا دوں گا کہ آپ کی کمزوری کا آپ ہے آپ کی کمزوری آپ ہے کہ آپ جا کے خود جونلڈ ٹرم جونلڈ ٹرم کے آگے بیک مانگا ہے کہ خدارہ سالیسی کا کردار ادا کرو جب آپ خود گئے ہیں کہ سالیسی کا کردار ادا کرے آپ ڈونلڈ ٹرم کوئی عام آدمی نہیں ہے کوئی چوٹا بچہ نہیں ہے وہ کلکولیٹن بات کرتا ہے وہ اس طرح کی ہنشن باتیں نہیں کرتا ہے اس لئے انہوں نے ہماری پرائنم مینسٹر سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں سالیسی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اس سے انعضی ہوتا ہے کہ کشمیری عوام کی تحریک دن بہ دن تیزی کے ساتھ روا دوا ہے انشاءاللہ وہ دین در نہیں ہوگا جب کشمیری اپنے مقاصد کو پہنچے گا وہ آزادی حاصل کر کے رہے گا پاکستان زندہ باد بلوجستان فائن دھوات